نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھیجا بھارت اور مالدیو کے بیچ کا ویواد لگاتار چرچہ میں بنا ہوا ہے بھارت کے پردان منطری نریندر موڈی نے اپنے لکشدیب دورے کے بعد وہاں کی کچھ خوبصورت ویڈیوز سوشل میڈیا پر شیئر کی اور سبھی دیشواسیوں کو اس آئیلینڈ پر گھومنے کا پلان بنانے کی اپیل کی اس کے بعد مالدیو کی موڈیجو سرکار کے تین منطریوں نے اس پر ویوادت ٹپنی کی اور انہیں آلوچناو کا سامنا کرنا پڑا ماملے کے طول پکڑنے کے بعد انہوں نے اپنی اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا لیکن ان تینوں منطریوں کو سرکار سے سسپینڈ کر دیا گیا اب دنیا بھر میں لوگ اس ماملے پر اپنی رائے رکھ رہے ہیں اسی کڑی میں بھارتیے کرکٹ کے ستارے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی بات کہہ رہے ہیں بھارتیے کرکٹ میں ماسٹر بلاسٹر کے نام سے مشہور دگت سچن تیندلکر نے لکھا سندو درگ میں اپنا پچاسوہ جن دن منائے ہوئے دھائی سو دن ہو چکے ہیں ہمیں یہاں وہ کچھ ملا جو ہم چاہتے تھے عدبوت آتیتھے کے ساتھ یہاں کی بھوے جگہیں اب بھی یادوں میں ہیں بھارت کو سندر سمدر تٹوں اور پراشین دویپوں کا اشیرواد پرابت ہے ہمارے اتیتی دیوو بھو درشن کے انسار ہمارے پاس کھوجنے کے لیے بہت کچھ ہے وہی بھارتیے کرکٹ ٹیم کے سٹار آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا نے ایکس پر لکھا بھارت کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اسے دیکھ کر بہت دکھ ہوا لکشو دیپ اپنے بھوے سمدری جیون اور سندر سمدر تٹوں کے کارن ایک آدرش ستھان ہے نشچت روپ سے مجھے اپنی اگلی چھٹیوں میں وہاں جانا چاہیے اس کے علاوہ پور بھارتیے کرکٹر سوریش رینا نے لکھا کہ مالدیو کی پرمکھ ہستیوں نے جو ٹپنی کی ہے اسے میں نے بھی دیکھا ہے ان میں بھارتیوں کے پرتی نفرت اور نسل وادی ٹپنی کی گئی ہے یہ دیکھنا بہت نراشا جنک ہے پورف کرکٹر ویریندر سہواگ نے ماملے پر اپنی رائے رکھتے ہوئے ایکس پر لکھا چاہے وہ اڈوپی کے خوبصورت سمدر تٹھوں پونڈی میں پیرڈائز بیچ انڈمان میں نیل اور ہیولوک اور ہمارے دیش بھر میں کئی انیے خوبصورت سمدر تٹھوں بھارت میں بہت سارے ان ایکسپلوڈ جگہیں ہیں جن میں کچھ بنیادی دھانچے کے سمرتن کے ساتھ بہت ادھک سمبھابنائے ہیں بھارت کو سبھی آپداؤ کو افسر میں بدلنے کے بارے میں جانا جاتا ہے اور مالدیو کے منتریوں دوارہ ہمارے دیش اور ہمارے پردھان منتری پر یہ کٹاکش بھارت کے لیے ایک مہان افسر ہے تاکہ انہیں پریٹکوں کے لیے آکرشک بنانے اور ہماری ارث ویوستہ کو بڑاوہ دینے کے لیے آوشک بنیادی دھانچے کا نرمان کیا جا سکے کریپیا اپنے پسندیدہ ان ایکسپلوڈ جگہوں کا نام بتائیں اسی بیچ ٹیم انڈیا کے تیز گیندباز محمد شمی نے چل رہے مالدیو ویواد پر اپنی رائے دی اور بھارتیہ پریٹن کے لیے اپنا سمرتن جتایا ہے ساتھ ہی ناغریکوں کو بھارتیہ سمدر تٹو کی سندرتہ کو ایکسپلوڈ کرنے کے لیے کہا ہے آپ بھی سنیے محمد شمی نے مالدیو ویواد پر کیا کہا دینا چاہیے یار کیونکہ دیش کسی بھی رہا پر آگے جائے وہ سب کے لیے اچھا ہے پورف ٹرکٹر ایرفان پتھان نے لکھا جب میں پندرہ سال کا تھا تب سے دنیا بھر کی یاترہ کر رہا ہوں میں جس بھی نئے دیش کا دورہ کرتا ہوں وہ بھارتیہ ہوتلوں اور پریٹن دورہ دی جانے والی آسادھارن سیوہ میں میرا وشواس اور مجبوط کرتا ہے پرتیک دیش کی سنسکریتی کا سمبان کرتے ہوئے میری ماتربھومی کے آسادھارن اتیتھے کے بارے میں ناکراتمک ٹپنیاں سننا نراشا جنک ہے آکاش چوپنا نے بھی مالدیو کے ویوادت بیان دینے والے منتریوں پر تنج کستے ہوئے لکھا کہ انڈیا آؤٹ گھوشنا پتھر کا حصہ تھا مالدیو نے اس کے لیے متدان کیا اب یہ ہم بھارتیوں پر نربھر ہے کہ ہم اس سمجھداری سے چین کریں مجھے پتا ہے کہ میرا پریوار ایسا کرے گا جہند بھارت کے علاوہ پاکستان کے پورف ٹرکٹر دانش کنیریہ نے بھی ایکسپر صرف ایک شبد لکھ کر پوری کہانی بیان کر دی دانش نے لکھا لکش دویپ اور ساتھ میں ایک فائر ایموجی بھی شیئر کیا ہے آپ کو بتا دے کہ مالدیو کے جن منتریوں نے بھارت کے پی ایم نریندر موڈی کے خلاف ویوادت ٹپڑنی کی تھی مویجو سرکار نے انہیں سسپینٹ کر دیا ہے اور مویجو سرکار نے اسے منتریوں کی نیجی رائے بتایا ہے اب وہاں کے کئی نیتہ دونوں دیشوں کے بیچ بہتر سممند ہونے کی وقالت کر رہے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے دیکھتے رہیے نیوز نیشن